جب آپ پریشان ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہے میں نماز پڑھتی ہوں صلاة الحاجات کبھی آپ نے ایکسپیرینس کی ہے کیوں نہیں کی آپ کو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے کوئی پریشان ہی آئے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے کسی بندے کے پاس نہیں جانا اس کے بعد جب آپ کسی بندے کے پاس جائیں گے پھر آپ کا کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ میرا ایکسپیرینس ہے میں جب بھی صلاة الحاجات پڑھتی ہوں اور پھر وہ کام کرتی تو ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ صلاة الحاجات کوئی بہت بڑے بڑے کاموں کے لیے نہیں ہوتی جب آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی رک جائیں یا آپ کسی بہت ہی عجیب قسم کے اس دراب میں مبتلا ہوں اور آپ ٹینشن میں ہوں سیڈ ہوں تو آپ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کی بجائے اگر صلاة الحاجات پڑھیں تو آپ کی زندگی میں موجزات رونما ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے پرومس کرنا ہے کہ آپ نے صلاة الحاجات پڑھیں صلاة الحاجات میں آپ نے کوئی بہت بڑی بڑی اگر آپ کو دعاییں یاد نہیں ہے آپ بلکل نہ پڑھیں اگر آپ کو صرف موسدین یاد ہے آپ موپڑھ لیں اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی تو آپ کے کام سارے ہو جائیں گے بلکہ ایسا ہے کہ آپ نے آپ روٹین بنا لینی ہے اکثر ہمیں جو فریسٹریشن ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے ہمارا کام ہو جائے گا کام اگر نہ بھی ہو تو صلات الحاجات پڑھنے سے اور دعا مانگنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو قرار آ جائے گا آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا اور ہوتا تو وہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو مکتوب ہوتا ہے جو مقصوم ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک نماز پڑھنے کے بعد صلات الحاجات پڑھنے کے بعد کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڈ پر آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کی اس نماز کی وجہ سے آپ کو ملا ہے اور آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے جو آپ کے دل میں اس طرح کسی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام پورا ہونے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے گزر جاتا ہے اور یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے صلات الحاجات ڈیلی پڑھنی ہے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسے اللہ سے مانگنا ہے بندوں سے نہیں اللہ سے مانگنے کے بعد پھر آپ نے بندوں میں وسیلہ ڈھوننا ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے اور وہ آپ کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے اور اگر آپ کی دعا کوئی اسی وقت فوراں قبول نہیں بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کے لئے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کا فائدہ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا وہ قبول اسی وقت ایٹ ای ٹائم نہیں ہوئی بلکہ وہ کچھ دیر بعد قبول ہوئی اس سے آپ کے اندر پیشنس پیدا ہوتا ہے اور آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر چیزوں کو پرداش کرنے کی ایک غیر مرئیسی قوت پیدا ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے اپنی یہ ایک روٹین بنا لینی ہے کہ اپنا کوئی بھی کام جو آپ کا رکا ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو جائے تو آپ نے اس کے لئے اللہ سے مدد طلب تک کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے صلات الحاجات پڑنی ہے اور آپ کیا بتا رہے تھے جب آپ اداس ہوتے ہیں یا آپ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کو ٹیز کرتے ہیں آپ پیپسی پیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے دماغ کو اپنی توجہ کو بٹانے کے لئے اس طرح کی حرطیں کرتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ان کا بھروسہ اور ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر پختہ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی حرطیں کرتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکلان پڑے آپ نے صلات الحاجات پڑنی ہے بلیو می آپ کی زندگی میں موجزات رنما ہونا شور ہو جائیں گے موسیقی